السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ آپ تمام اممتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دیں گھر میں بڑی پردانے چین عزت دار ماں اور بحنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام اڑ دیں برکے برحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان مرنوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے ان دریندوں کی دریندگی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگ اپنے حفظ امان میں رکھے اللہ اپنی حفظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط میں محفوظ رکھیں برکے برحال میں ریزز دوستوں میرے بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکیں اور آپ لوگ کوئی کوتہ ہی نہ پرت رہے اور کوئی غفلت میں نہ آئے اس لئے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکیں سچ خبر کی جانکاری رکھ سکیں میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اچھی طرح جس طریقے سے جو چر رہا ہے ایران کا لبنان کا اور ترکی بھی بیش میں اب کوت پڑا ہے سعودیہ بھی کوت پڑا ہے اور امرجنسی جو ٹرابل کر رہے ہیں جو ایویڈن سعودی آراب آئے ہیں کسی طریقے سے یہ جو چل رہی ہے بمباری اس کے اوپر اسرائیل کی جو نانی یاد دلائی جا رہی ہے جو پکے سے نکلا تھا انہیں وہ پکے میں جو واپس دالا جا رہا ہے اس کو کسی طریقے سے رکھوایا جائے لیکن سعودیہ کی بھی ایک بھی نہیں سنتا ہے ایران آپ کو معلوم ہے سعودیہ کی ایمیج کیا ہے ایران کے سامنے آپ لوگ اچھی طرح واقف ہیں ہاں اب فیل وقت ابھی جا گا ہے سعودیہ ہر چیز ہر پروڈیکٹ کا بائیکارٹ کر رہا ہے سعودیہ میں پابندی آئیت کر دیا ہے اسرائیل کے اوپر اور سارے ایمبیسیز بن کر دیا ہے جبکہ تین ایمبیسی تھی سعودیہ میں اسرائیل کے تینوں کے تینوں بن کر دیا اور انہوں کو نکال باہر پھیکا اور انہوں کو اپنے ملک بھی جا چکے ہیں یہ کاروے کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ اسرائیل کا داماد ہیں یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے انہیں کتنی ہی سابدلی سے آئے یا اوپر سے جتانے کی کوشش کریں لیکن ایران لبنان ترکی کوریا رشیا غطار کوئیت اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کے میں آپ کو بتا دوں ایک بینچ ہے ہمارے پاس ایک گندہ جانور ہے ایک ملعون ہے خبیص ہے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو کہ پہلے تو بولا کہ میں سرنیاز لے لیتا ہوں پہلے گندہ کی بہت مچارے کی کوشش کی ہمارے دیش میں ہمارے دیش واسنے کو بھٹکانے کی بھی کوشش کی لیکن اس کی ایک بھی نہیں چلی اس کی اوخات صحیح معنوں میں اس کو دکھائی گئی بعد میں دوسرا اور ایک جانور تھا نام تو مسلمانوں کا رکا تھا میں وسیم ریزوی کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ خبیص بھی کیا تھا آپ لوگ اچھی طرح پتا ہے وہ ایک تیاغی فیملی سے تھا آپ لوگ کو معلوم ہیں جتن در تیاغی اب انہیں کہا چلے گیا معلوم نہیں یا جیل میں ہے یا غٹر میں چلے بھائی گیا پتا نہیں اب لیکن یہ ملعون کو پھر گدگدی ہوئی پھر کھجلی ہوئی پھر پکا گلگل آیا اس کا کیونکہ کیڑے بہت ہے اس کے پاس کیڑے بہت ہے تو کبھی بھی گراتے رہتا وہ مو سے گراتا ہے تو گندگی جو ایسا اس کے پاس ہے جو ایسا جب مو کھلتا ہے گندگی نکلتی ہے کیونکہ وہ گندہ انسان ہے وہ ایک گندہ ہے ایک خبیص ہے ایک ملعون ہے اس صدی کا فرعون ہے وہ اس سے بتر ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کیونکہ اس طاقتور کی وہ حالت کر رکھ دیتے اللہ رب العزت تو یہ ملعون کی اوقات کیا ہوگی تو بہریال آپ لوگو یہ خوشخبری دے دوں میں انہیں کئی مرتبہ گرفتار ہوا اور کئی مرتبہ چھوٹا لیکن اب جو گرفتار ہوا یہ اب نہیں چھوٹے گا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیش کا سارا مسلمان جاگ چکا ہے ہر جگہ پروٹسٹ جس طریقے سے ہوئے یہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ کسی بھی مذہب کے خلاف کوئی بھی دیوی دیوتا ہو یا کوئی بھی ایسی غستاق ہی کرے یا ایسے ملعون ایسے شیطان ہے تو ان کو بخشنا ناممکن سی بات ہوگی اور یہ کیا تھا ہمارے لوگ زیادہ تر نظرانداز کرتے تھے یہی سوچتے تھے آرے جان دو یہ چیز کو اور وائرل کریں گے تو چار لوگ دیکھیں گے اس سے بیعدوی ہوگی اس سے بے حرمتی ہوگی یہ تو ناپاک لینڈا ہے یہ تو گندہ لینڈا ہے گندہ بینج ہے اس کی زبان کیا ہے اس کا کیا بھیل ہوئے لیکن ایسے لوگوں کو نظرانداز کرنا بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے اس کو کئی مرتبہ پکڑا گیا کئی مرتبہ چھوڑا گیا لیکن اب جو جکڑا گیا ہے اس کو اب چھوڑا نہیں جا سکتا کیونکہ جس طریقے سے بڑے بڑے آفیسروں نے جو کھسیٹ کر اس کو پچھوڑ میں اس کے ڈنڈا دال کر جو مارتے ہوئے اس کے کالے پچھوڑ پہ مارتے ہو جو لے گئے ہیں وہ ایک خابر دید بات ہے لیکن میرے عزیز دوست میرے بھائیو آپ پروٹسٹ کریں بلکل پرعامن طریقے سے یہ آپ کا جمہوری حق کرنا چاہیے جب چیز کوئی غلط ہو جاتی ہے وہ بھی ہمارے نبیوں پاک کی شان میں غستا یہ ایک کھیل بنا لی ہیں گندگی مچانا اور ایسے نام جس پہ نام پہ ہماری جانیں نچا بارے ہماری نسلیں خربان ہیں اس نام کی بھی حرمتی کرنا یہ کتنی مایوب بات ہے تو ایسے درندوں کو اگرچہ صحیح معنوں میں ان کی اوقات صحیح ٹیم پہ دکھائی جاتی تو آج یہ دن ہم کو دیکھنا نہیں پڑتا یہ دن ہم کو دیکھنا نہیں پڑتا بہرحال اس نے بیچ میں آپ لوگوں کو پتا ہے سنیاسی بھی ہو گیا تھا سنیاسی لے لیا تھا کون سے غٹروں میں چلے گیا تھا ہم کو نہیں معلوم کہاں پہ ٹٹی کھا رہا تھا کہاں ٹٹی کر رہا تھا کدھر بھائی رہا تھا کدھر تھا معلوم نے اب آیا ہے انہیں تو جو ایسے پھر گندگی مچا کے جو ایسے پھر میرا نام ہو میں سرخیوں میں آ جاؤں یہ سونچا تھا انہیں لیکن جس طریقے سے اس کو رگڑے ہیں جس طریقے سے روندے ہیں جس طریقے سے پورے دیش میں اس کے خلاف جو مہم جو چرائی گئی ہے اس سے اس کی یہ اوقات اور اتنا چلدی اریسٹ بھی ہو گیا گرفتار بھی ہو گیا اب سلاحوں کے پیچھے بھی جا چکا ہے جا کے وہاں پہ گھٹریں صاف کرے گا جو بیچ میں کر رہا تھا انہیں جا کے جو ایسے پھر وہاں پہ ٹٹی کھائے گا اس کے بعد جو گندگی جو اس کے مو سے جو نکلتی ہے اب جتنی نکالنا ہے نکال لیں دو ہمارے کو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن ایسے گندے لوگوں کو سماج کے لیے ایک یہ خطرہ ہے سماج کے لیے یہ ایک خطرہ ہے جو کہ ہمارے دیش کے لیے اچھی بات نہیں ہے ہم دیشواسیوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے چاہے کون سے بھی مذہب سے ہو کون سے بھی مذہب سے ہو ہر ایک انسان اپنے اس پر چلتا ہے اپنے دیوی دوتا کی عزت کرتا ہے اس کو پوچھتا ہے اب جیسا ہم ہمارے نبی پاک اللہ اللہ کے حبیب کی شان میں ہم غستاخی بردائش نہیں کر سکتے ویسے ہی یہ لوگ بھی نہیں کر سکتے اس لئے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کوئی بھی غلط یہ کام کرے بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا اس ناپاک کا کریا کرم بہت خریب ہے اب یہ تو جا چکا ہے پولیس کے ہاتھ میں اب یہ بچنے والا نہیں ہے دعا کرو کہ ایسے جتنے بھی گندگی رکھنے والے خبیصے ہیں اللہ ان کو نستے نابود کرے اللہ ان کو زمین بوز کرے اللہ ان کو خاک میں ملا دے اور ایسے سفلوں کو ہمارے دیش میں رہنے کی کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش کا ماحول خراب کرتے ہیں تو اس لئے الحمدللہ ہم شکریہ آدھا کریں گے پولیس کا جو پولیس وقت کے رہتے ہوئے آفیسرز نے جو کام کیا ہے پولیس کے آفیسرز نے اور جو جس طریقے سے اس کو گرفتار کیے اور اس کے صحیح گھر کو بھیجے ہیں ہم اس کے شکر گزارے ہیں ہمارے دیش کی پولیس کا بہرحال منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخانہ رکھیں نمازوں کی پابندی کریے باپ اپ کے خدمت کریے بڑوں کے کام پر عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا ہمیں یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ